سب گناہ گار مانتے ہو آپ؟ ہاں میں مانتا ہوں گناہ گار اس کو مانتے ہو میں بھی پتھر باز تھا مجھے بھی سزا مل گئی لیکن اب یہاں پہ یہ چیزیں نہیں چلیں پتھر باز سے پھر اور مارل کیسے بھی دیکھو وہی میں نے اپنے آپ کو چینج کیا ایک مک عمر عبداللہ صاحب ان نوجوانوں کو کیا جواب دو گے آپ جو یہ پی ایسے کاٹ کر آگئے یہ آپ ہی کی دین ہے یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بار پانچاس پار کریں گے پچاس کے ہم سٹھ پار کریں گے لیکن نیشنل کانفیسنس کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کر کے دکھو الیکشن تو ہوں گے ہی وہ عمر عبداللہ شرم تم کو آتی نہیں ہے تو اس سے سہلاب کہاں گے دیکھو میں وہی بورا ہوں کرپشن ہو رہی ہے لیکن اس پر لگام بھی ہو رہا ہے میرے صاحب بہت دو شکریہ آپ کا ہمارے سے بات کرنے کے لیے شکریہ مقصر میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے صاحب سیدھا سوال رہے گا اور سیدھا جواب ملنا چاہے آپ کو رول مارڈل سرپانچ کارہ قرار دیا گئے ہیں آخر کار اور بھی سرپانچ حجرات ہیں وادی کشمیر میں لیکن آپ کو رول مارڈل سرپانچ کیوں قرار دیا گیا ایسا کون سا قرار میں کیا تھا دیکھیں میں نے ایز سرپانچ جو لوگوں کی بیسک سوئیدہ تھی سڑک پانی اور بجلی میرے گاؤں میں ہنڈر پرسنٹ پیور وارٹر ہے میرے گاؤں میں ہنڈر پرسنٹ بجلی ہے میرے گاؤں میں سڑکے میکڈیمائز کی میں نے بارہ ٹرانسفارن لگے آج بھی میں نے دو لگوائے اور میرے حالت ویلے سنٹرل اور بھی سرپانچ حجرات ہیں وہاں بھی بھی کام ہو چکے لگے ان کا روڈ مارڈل کیوں نہیں کانگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے پاس بھی وہی پھنس آتے ہیں میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کتنے پلیئرز کھیلتے ہیں کرکٹ لیکن کسی کسی کو اعزاز ملتا ہے جیسے ہمارے جو سچن ٹنڈولکر ہے یا وراد کولی ہے سب ہی اچھا کھیلتے ہیں کرکٹ اور سیاست سیاست کو الگ تھوڑے دیکھنا ہے کرکٹ چانس ہیں کبھی ایک وار ٹنلوکر کھیلتے ہیں کبھی ایک وار کوئی اور گھرے کھیلتے ہیں چانس نے کوئی نہیں ہے یہ اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے اور جا کے دکھانا ہوتا ہے اور میں نے اپنا بیسٹ دیا ہے تو ایڈمسٹریشن کو پسند آ گیا اور میں نے وہ چیزیں کی جو ڈیفرنٹ تھی ہمارے چار ہزار کنال سوکھ رہے تھے جن میں پانی نہیں تھا میں نے کچھ ڈیفرنٹ کیا ان میں بورویل بنائے جو ابھی تک کسی کے انشیٹو تھا ہی نہیں کسی نے یہ کیا ہی نہیں تو میں نے کچھ ڈیفرنٹ کرنے کی جو لوگوں کے بیچ میں جا کر میں نے ایک سرپنچ کو دکھایا کہ وہ کیا کر سکتا ہے تو میں نے اپنے گاؤں میں سترہ کرو روپیا آئے آہ آو ریکارڈ ہے خرج کی ہے ایزا سرپنچ میں نے دو پارکیں بنوائی ایک چھ کروڑ کی جس کا کام سکسٹی پرسنٹ جب ایل جی ساب آئے اور دوسری پارک اس کا کام سٹارٹ ہونے والا ہے میں وہی بہت رہا ہوں سرپنچ کے پاس گاؤں کے ڈیولارمنٹ کے لئے بہت فرن ہمارے پاس نرے گا ہوتا ہے ایم جی نرے گا اس میں لیمٹس نہیں ہوتا ہے اس میں جتنے کارڈز ہوں گے تو اس میں آپ کام کر سکتے ہیں لیکن کام کرنے کا طریقہ ہونا چاہے کام صحیح ڈنگ سے کرنا چاہے لوگوں کے بیچ میں جا کر جو لوگوں کے مسائل ہے وہ کرنے ہیں اگر آپ صحیح نمائن دیو تو آپ کو گاؤں کا کام کرنا ہے جو گاؤں کی اب یہاں مانزبال میں موجود ہیں اور ایک خوبصورت منظر ہے یہاں پہ خوبصورت نظر ہے یہاں پہ مانزبال کو بڑاوہ دینے کے لیے مانزبال کو پرموٹ کرنے کے لیے اور زیادہ کیا کچھ کرنے کی ضرور ہے دیکھیں مانزبال جو ہمارے ٹوریزم ہے وہ بہت ہی انشیٹوی لیا ہے پچھلے اگر سالوں سے دیکھا جائے تو مانزبال کو نقشے پہ لائے ٹوریزم کے تو کافی ٹوریسٹ بھی آ رہے ہیں اور ابھی کام ہو رہے ہیں اگر پچھلے دس سال پہلے دیکھا جائے تو مانزبال کا کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا لیکن آج اگر دیکھا جائے تو مانزبال جو بھی ٹوریسٹ ڈیسنیسٹی ہے وہاں پہ نمبر ون مانزبال ہے کیونکہ مانزبال کی خوبصورتی نیشنل خوبصورتی ہے اور اس کو ڈیولاپ کرنے کے لیے ہمارے ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ اور مانزبال ڈیولاپنٹ ایتھارٹی کام کر رہی ہے تو ابھی آگے چل کر اور کام کرنے جیسے اس کا پورا فٹ پاٹ جو اردگرد ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے جیسے اس کا روڈ جیسے بلواڈ روڈ ہے وہ بنانا ہے تو ایسے انشورٹس لینے جسے مانزبال اور ڈیولاپنٹ ہو جائے بیجے پی ایک لارجسٹ پارٹی ہے ہندوستان کے اور کشمیر میں بھی الیکشن کرنے سے کیوں ڈارتی ہیں بیجے پی الیکشن کرنے سے نہیں ڈارتی یہ دلنوٹیشن جو پروسس ہے آپ کو یاد دیں پچھلے بار جب میں نے آپ سے انٹرک کیا تھا رجور اس سے سہداب آئے گا اس کے بعد آپ نے سٹیج پر ایک بیان بھی دیا تھا کہ کمپل کے فولز کھلیں گے بانڈی پورا میں حاجن ایرے میں کیا ہوا دیکھیں ہم نے ہمارا سٹارٹ تھا اور ہم نے چھے سو سے زیادہ پار گیا یہ ریلی تو بہت بڑی تھی نا ریلیہ میں نے بہت بڑی دیکھی میں وہی میں بور رہا ہوں آپ کو میں پورا دیٹیل میں بتاؤں گا سب سے بڑا ہوتا ہے لوکل فیکٹر کنڈیٹ ہماری کنڈیٹ جو پہلے ہمارے بی جے پی کی تھے انہوں نے کسی باہر کی عورت کو اٹھایا تھا جب لوکل فیکٹر ہوتا ہے جب لوکل ہوتا ہے تو اس کا اپنے ریلیٹوز ہوتے ہیں پانچ چھے سو جو ووٹ ڈالتے ہیں پھر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے ہمارا کول کھل گیا ہے پہلے پچھلی بار اگر الیکشن جو ہوا تھا اس میں تین ووٹ آئے تھے بی جے پی کو اور اس بار چھے سو سے زیادہ یہ کامیابی ہے جتنا آپ نے ایکسپیٹ کیا تھا اتنا نہیں ہوا ہم نے ایکسپیٹ دیکھو میں وہی بور رہا ہوں ایک ہوتا ہے یہ دیڈی سی الیکشن وہ بھی بڑا کچھ کارنما نہیں کر پائے وہ بھی اتنے ہی ووٹ کچھ ووٹو سے ہم پیچھے رہ گئے ہمیں وہی پرابلم ہوئی کہ ہمیں لوکل کنڈیٹ نہیں تھا لوکل فیکٹر کنڈیٹ کا جو ہوتا ہے جو اپنے لیٹز ہوتے ہیں اگر وہ ہوتا اور شاید اگر رہتر میراج کا چہرہ ہوتا وہاں پہ تو کچھ اور ہی نظریہ ہوتا آگے الیکشنز ہے آپ دیکھئے یہ چھے سو چھے ہزار میں کیسے میں بدلوں گا کچھ ہی دنوں میں آج گریب ہوں اگر آپ دیکھو گے گولڈن کارڈ ایک گریب کے پاس ہوتا ہے اس کو علاج کرنے کے لئے پہلے ہم ڈیولارمنٹ گنائیں گے ہمارے پاس ای بھی فری راکشن ہے گریب کے پاس لوگ ڈیلرپٹ اب نہیں چاہتے ہیں اتنا زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پورا من ماحول دینے میں بہرچپہ کامیاب ہوئی ہے اس سے پہلے یہاں سے پندیت لوگ بھاگ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو آئے دن ہرتال ہوتی کی یہ وہ دکاندار جانتا ہے تب تو یو ای پی ای نہیں تھا تب تو پی ای سی نہیں تھا پی ای سی لگا دیا جاتے ہیں پی ای سی انہی لوگوں نے لیا جو آج زخموں پر مرہم کے بجائے ان پر نمک چڑکتے ہیں عمر عبداللہ شرم تم کو آتی نہیں ہے کیا بات کر رہے ہو آپ مجھے پوری ڈیٹیل تو پتا نہیں دیجئے عمر عبداللہ صاحب ان نوجوانوں کو کیا جواب دو گے آپ جو یہ پی ای سی کٹ کر آ گئے یہ آپ ہی کی دین ہے یہاں پہ اور آج الیکشن آنے والے ہیں اور آپ ہو رہے ہیں میں پی ای سی ختم کروں گا لگانے والے آپ ہو آپ کسی کو گولی مارو گئے وہ مر جائے گا بی جے پی ختم کیوں نہیں کرتے ہیں میں وہی بورا بی جے پی کسی 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 جو بھی یہاں پہ انو سنٹ ہوگا اس کو پی ای سی نہیں ملے گا وہ پرویز رسول کی طرح آئی پی ایل کھیلے گا جو ہمارا مجتبا ہے یا ہمارا جو رانجی میں ہوا تھا عمران ملک جو انٹرنیشن کیا رہا ہے آپ کی بات میں مانتا ہوں تینزو سہتر کے بات یہاں پہ پی ایسو لاؤگو کو زیادہ یا یوے پی ایسو لگا دیا جاتا ہے تینزو سہتر سے پہلے کہ ہم بات کریں گے جو لوگ یہاں پہ بند ہوئے تھے ان کے لئے آپ نے کبھی کبھار بات نہیں کیا ان کے لئے آپ نے کبھی کبھار بات نہیں کیا دیکھو میں یہی بور رہا ہوں جو گلتی کرے گا اس کو سزا ملے گی میں بھی پتھر باز تھا مجھے بھی سزا مل گئی لیکن اب یہاں پہ یہ چیزیں نہیں چلیں گے پتھر باز سے پھر اور مرد کیسے ملے گا دیکھو وہی میں نے اپنے آپ کو چینج کیا ایک موقع مجھے سر اندوستان نے دیا آپ کو دیا باقے لوگ جو باقے لوگ بند ہیں سب کو دے رہے ہیں لیکن وہ بار بار وحی کریں گے ان کو جیل تو ملے گی جو یہاں پہ صحیح راستے پہ ہوگا اس کو اپنا زندگی گزارنے کا موقع ملے گا لیکن جو یہ چاہے گا کہ کشمیر میں حالات خراب افراد تپری ہرتال لوگوں پہ پتھر مارا سکوٹی فورس پہ پتھر مارا پلیس والوں کو مارنا یہ چیزیں یہاں برداشت نہیں ہوگی یہاں پہ امن ہوگا اور شانتی ہوگا دیکھو یہاں پہ امن اب ہے دیکھو اب آپ کو پاکستان سے کال نہیں آتی ہے کہ ہرتال ہے اب آپ کو وہ کالنڈر نہیں ملتے کہ ہمارے سکول بچے اب سکول میں ہفتے میں ایک بار جاتے تھے باقی دن ایک تو ایک صاحب کی کال ہے دوسری دن دوسری صاحب کی کال ہے ہمارا بزن اب وہ چیزیں ختم ہوگے اب آپ کو کئی پتھراو نظر نہیں آتا ہے لیکن کچھ چیزیں بدلنے میں ٹائم لگتے ہیں بی جی پی کہہ رہا ہے کہ اس بار پنچاس پار کریں گے پچاس کے ہم سٹھ پار کریں گے لیکن نیشنل کانفرنس کہہ رہا ہے ایک سال میں ہمارے جو اوپر لیڈر بھی بیٹھے انہوں نے پوری کلین چیٹ دیا کہ ایکشن ہوں گے پی ایسے قوم یہاں پہ ہٹائیں گے اگر ہماری حکومت ایک بار پھر سے ایک دائر میں آئی عمر ابلہ صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے میں اس کو بس اتنا بولوں گا مارنے والا بھی وہی افسوس کرنے والا بھی وہی ارے ان ماں کو کیا جواب دے گئے عمر صاحب جن کو آپ نے پی ایسے دیا ان نوجوانوں کو کیا جن کی زندگیاں خراب ہوگئے اس پی ایسے سے آج آپ کو الیکشن نزدیک آ رہا ہے اور آپ کو پی ایسے یاد آ گیا میں وہی بول رہا ہوں جو غلط ہوگا اس کو پی ایسے ملے گا وہ بات نہیں ہے موری میری بات سنو نا تو اس کو یہ بات نہیں کرنے کہ میں اس چیز کو اٹاؤں گا جب جو لگانے والا ہے وہ اب بول رہا میں اٹاؤں گا اس میں جو آئے ہیں ہماری پارٹی کا یہی مارٹیو ہے ہم اس نوجوان کو جیسے میں رول مارڈل بناؤں ہوں ہم سب کو رول مارڈل بنائیں گے لیکن جو امن کے دائرے میں آئے گا جو سکورٹی فورس پر پتھراب نہیں کرے گا جو امن سے رہے گا جو پڑھنا چاہتا ہے جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے جو کیس کرنا چاہتا ہے ایپی ایسے اس کے ساتھ سرکار ہیں جمعہ کشمیر کے پولٹیکل سسٹم کو آپ کچھ دیکھیں جمعہ کشمیر پولٹیکل سسٹم آج گراس روڈ ڈیموکریسی کا آپ دیکھو گے سر پنچ پانچ بی ڈی 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 ان لوگوں نے کتنا کام کیا ہے یہاں پہ ایک ٹرانس پر نہیں ایک سر پنچ نے دس دس لگائے روٹ ہی کروائے اور کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے ایم ایل اے آتا تھا ایک سال میں ایک بار گاؤں میں کسی کھوڑ پیچ کے گھر جاتا تھا کھانا کھاتا تھا تو اور نکل جاتا تھا تو آج آپ کا ایم اے لے ایزا سر پنچ کے روپ میں آپ کے گاؤں میں ہے آپ کا ڈی ڈی سی آپ کے گاؤں میں ہے آپ کا ڈی ڈی سی آپ کے گاؤں میں ہے تو یہی چیزیں یہاں چاہتی ہیں میرے سلام آنے ویڈے ٹائم پر خود کو کہاں پہ دیکھتے ہیں میں یہی کہوں گا میری ہمیشہ یہی رہ گا کہ میں مشن ڈیولارمنٹ لے کر رہا ہوں گا میں چاہتا ہوں کہ رہتر مہراج لوگوں کی خدمت کرے سال اوپا ہے انجرل رشید کو رہا کیوں نہیں کیا جاتے ہیں اگر آپ ماحول پورا مند ہے دیکھیں انجرل رشید وہ تو سکورٹی کا معاملہ ہے وہ ان کو پتا ہوگا میں اس کے بارے میں کیا کہوں گا کہ اس کے بارے میں کیا کہوں گا میں نے داؤدی صاحب کے لیے بات کی ہے وہ ہمارے یہ ہے لیکن стрائفیل اکم پویں گا مہنسے ہیں لیکن میں یہی بات کہنی ہے کہ گناہ اور گناہ سے کہنا کونہ نظریئے کے بات کار سے معافی مانگتا Gespr Verf ہوں کو کچھ کٹا ہوتا اسom所می سے ستا بھی ہمارے بات کیا کہہ پریمہ سترنا ریجل لوگوں Merkel اس کو کچھ کٹا ہوئی ہے تو میں سارکار سے معافی مانگتا ہوں میں ہاتھ جوٹ کر معافی مانگتا ہوں کہ داؤدی صاحب کو چھوڑ دیا جائے ویری صاحب کو چھوڑ دیا جائے اگر کچھ گلتی ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں سرکار سے کیونکہ ہمارے ریلیجنس لیڈر سے تو ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہمارے ریلیجنس لیڈر سے تو میں چاہتا ہوں ان پر حال دیا جائے آخری سوال رہے گا آپ سے بی جے پی کہہ رہے ہیں کہ تیوزو سہتر ہٹنے کے بعد کورپشن ختم ہوئی ہے دیکھئے گراؤنڈ پہ آئے دن پٹھواری کورپشن پائسہ پکڑ کر جیل کوئی بھی کورپشن ہو رہی ہے کورپشن کر رہے ہیں ان کے خلاب کاروائی ہو رہی ہے کورپشن ہو رہی ہے ابھی بھی کچھ لوگ اس سسٹم میں ہیں جو یہاں دولار میں نہیں چاہتے لیکن ان کو گسیٹ کر لے جائیں گے یہ میری میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو ابھی تک گریب کا درد نہیں سمجھے گے گریب کا کام پیسوں کے بغیر نہیں کرتے ان کو گسیٹ کر جیل لے جائے گا یہ میوادہ کر رہے ہیں بہت سٹھیک ہو رہے ہیں ان کو حضر مل رہی ہیں لیکن کورپشن ہو رہی ہیں ہاں یا نامے جواب دیجئے کورپشن ہو رہی ہے لیکن اس پر لگام بھی ہو رہا ہے شکریہ ہمارے صاحب بات کر رہے تھے روستر مہرہ صاحب جو کہ ایک رول مارال سرپنج ہیں جمعہ کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بات کی آج ان نے ہمیں ٹائم دیا ان کا بہت شکر گزارہیں کہ آج ان نے ہمیں ٹائم دیا ان کے ساتھ ہمیں بات کی جمعہ کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بات کی اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے دیولار پین پریومی کے ساتھ بات کی اور بنے رہے ہمارے صحیحت بانیپورہ سے میں اجازتان ت 시청 numa